پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کھاکا انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے اردن میں کھاکا کے لئے مارکا اور کلمی تصویر کی استلاحوں بھی استعمال کی گئی ہیں یعنی مارکا یہاں استعمال ہوا ہے مارکا مارکا کے معنی ہے الابم جس کو کہیں گے ہم یا تصویروں کی کتاب اس کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس کی استلاح اردن میں اس کے لئے استعمال کیا گئی ہے آج کل کھاکا ہی کی استلاح رائج ہے آج کل کھاکے کی نام سے عدب میں رائج ہے کھاکا سے مراد ایک ایسی نصری تحریر جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمائی خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے کھاکا نگار جو ہوتا ہے جس شخص کے متعلق وہ کھاکا تحریر کرے لکھے تو اس انداز میں اس کو بیان کرے جس شخص کے متعلق کھاکا لکھا گیا ہو تو اس شخص کی جو تصویر ہے اس کی جو زندگی ہے اس جو مکمل تصویر جو اس کی زندگی کی ہے وہ کاری سامین اس کاری کے سامنے آ جائے پڑھنے والے کے سامنے آ جائے اس کا مکمل تصور اس کے سامنے آ جائے اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جائے تھے اس کے خیالات خیالات تو عبکار سیرت تو کردار آدات تو عطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں کھاکا کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمائی آوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرت شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں یہ کھاکا نگار پر منحصر ہے وہ کھاکے کو کس طرح پیش کرے تو اس کا مقصد یہ یہ ہونا چاہیے جو متعلقہ شخصیت ہے اس کی تمام تر جو ظاہری و باطنی خصوصیات ہیں اس کے جو عبصاف ہیں ان کو بیان کیا جائے تاکہ اس کی جو شخصیت ہے منفرد شخصیت ہے اس کی پہچان کا ذریعہ بینے اس طرح کھاکے کے ذریعے پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیت کا برپور تاثر چھوڑنا کھاکا نگار کا مقصد ہوتا ہے کھاکا نگار جو ہوتا ہے وہ جس شخص کے متعلق کھاکا تحریر کرتا ہے لکھتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس پر اس شخصیت کی انفرادیت اس کی خصوصیت کا جو تاثر ہے وہ چھوڑنا اس کا مقصد ہوتا ہے کھاکا نگار کا مطلب ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے یہ تاثر جتنا برپور اور مکمل ہوگا کھاکا اتنا ہی کامیاب ہوگا اس کے لئے کھاکا لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے مکمل وقت اور قربت بھی ضروری ہے کھاکا نگار کھاکا لکھتے ہیں وقت جس کے متعلق وہ کھاکا لکھے جس شخصیت کے متعلق وہ کھاکا لکھے کھاکا نگار اس سے متاثر ہونا ہے کھاکا نگار کو یہ ضروری ہے کہ وہ اسے متاثر ہو اور اس شخص کے متعلق مکمل واقفیت اور اسے قربت بھی رکھتا ہو یہ چیزیں ضروری ہیں اس میں تب ہی وہ اس کے متعلق جان سکتا ہے تب ہی وہ اس کے متعلق کچھ لکھ سکتا ہے تب ہی وہ اس کے خیالات جان سکتا ہے تب ہی وہ اس کے تمام عفقار خیالات کو جان سکتا ہے پہلی ملاقات ہیں چند ملاقاتوں کے تاثرات کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگائری کا حق ادا نہیں ہوتا ہے اس لئے جو خاکہ نگائری اس شخص کے متعلق پوری واقفیت رکھتا ہو تب ہی وہ خاکہ نگائری کا حق ادا کر سکتا ہے تب ہی وہ خاکہ ٹھیک طرح سے لکھ سکتا ہے خاکہ نگار سوائنیا حیات سے مختلف ہے اس میں سوائنیا حیات کی طرح واقع ترکیوار نہیں لکھے جاتے ہیں سوائنیا پوری زندگی کا ترجمہ ترجمان ہوتا ہے کسی شخصیت کے متعلق اس کی زندگی کے متعلق بجپن سے لے کر اخیر تک اس کے متعلق جو لکھا ہے تو اس کو سوائنیا کہتے ہیں اس کی زندگی کے متعلق جو لکھا جائے اس کو سوائنیا حیات کہتے ہیں تو اس میں ترتیبار واقعات لکھے جاتے ہیں ترتیب دیے جاتے ہیں لیکن خاکے میں ایسا نہیں ہوتا ہے سوائنیا خاکے سے مختلف ہے اس خاکے میں زندگی کا کوئی ایک پہلو درج کیا جاتا ہے ایک واقع لکھا جاتا ہے لیکن سوائنیا پوری زندگی کو اجاگر کرتے ہیں خاکہ نگار کیسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے وہ اسے متاثر ہوتا ہے اثر انداز ہوتا ہے تو اسی لئے خاکہ نگار اس کے متعلق خاکہ تیار کرتا ہے اس کی زندگی کے خصوصیات ہیں ان کو بیان کرتا ہے اس کی شخصیت سے متاثر ہوا ہوتا ہے ایرے بچو خاکہ کی اس تحریر سے مرویبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہے اس کا بیان ایسا ہونا چاہے کوئی گھر جنہ دار نظر آئے خاکہ نگار جو ہے خاکہ لکھنے والا جو ہے جو خاکہ تحریر کرتا ہے وہ اس کے کسی اثر رسوق میں اس کے کسی جانبدار جانبداری سے خاکہ نہیں لکھنا چاہے بلکہ خاکہ نگار جو ہے اس کا جو بیان ہونا چاہے وہ گیر جانبدارا ہونا چاہے جو چیز اس میں اس شخصیت میں اس شخص میں وہ دیکھے چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ کوئی کھانی ہو کوئی کوتا ہی ہو انہوں سب کو بیان کرے جانبدارا طور سے ان کو گیر جانبدارا دارانا طور سے خاکہ میں پیش کرے تبیہ یہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ خاکہ میں شخصیت کی خوبی اور خانی دونوں کو بیان کیا جائے ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکھے گی اس شخصیت کے متعلق جس کے خاکہ لکھا گیا ہو اس کی تصویر طبعی اصل زندگی کی منظر کشے سامنے آ جائے گی جب خاکہ نگار اس کی مکمل تصویر سامنے لائے تو خاکہ کا مقصد بھی یہی ہے خاکہ نگار کا مقصد بھی یہی ہے خاکہ نگار کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کی مکمل تصویر سامنے لائے جس طرح خوبیوں کا بیان مروبیت سے پاک ہونا چاہے اسی طرح خانیوں کے بیان بیان میں تحکیر و احنت یا ذاتی دشمنی و اناد کا پہلو نہیں آنا چاہے یہ چیزیں نہیں آنے چاہے اس میں خاکہ نہ کسی دشمنی کے بینا پر نہ کسی ذاتی مقصد کے لیے نہ کسی حکارت سے لکھنا چاہے بلکہ اس میں گیر جانے دائرے ہونی چاہے تو اصل جو جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ خاکہ نگار جو ہے وہ سچائی کو سامنے لائے لکھے تو اسی کو اسی طرح یہ خاکے کا حق ادا کر سکتا ہے خانمی کے بیان سے بھی اپنا ایت کا احساس نمائع ہونے چاہے خاکہ نگار اپنی موضوع کو جس طرح دیکھتا سمجھتا اور اسے متاثر ہوتا ہے اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہے تاکہ پڑھنے والے بھی اسے اسی طرح متاثر ہو سکیں اور اس شخصیت کی منفرے خصوصیات کو پہچان سکیں اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان بے تقلیفی برجستگی اور رطیف مزہ کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس میں ہونی چاہے اس میں بروقت بے تقلیفی بغیر کسی انتزاج کے تو اس میں مزہ بھی ہونا چاہیے اس میں لطب بھی ہونا چاہیے تو یہ چیزیں اس میں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے تو یہ اچھے خاکے کی اچھے خاکے نگوار کی خصوصیت ہوتی ہے تو ہماری اس درسی کتاب میں مولی عبدالحق کا لکھا ہوا حالی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے تو جس کے مطلق ہم کال پڑھیں گے تو کال تک کے اجازت آپ گھر میں رہے اور نافوز رہے ہمارے آپ ساتھ ہماری دعائیں ہیں کہ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے موت سے گلے لگانے کی ضرورت کیا ہے موٹے وصل موسیقی موسیقی